اس بیچ کورونا کے دوران بھی سرکار نے کئی اہم قدم اٹھائے سرکار کے دو سال کے کامکاج کو لے کر منطری صبحاش گرگ سے بات کی ہمارے سنبادہ تھا انیل سین نے جس میں کورونا کے بیچ سرکار کے کامکاج پر انہوں نے اپنی بات سابنے رکھی سرکار کے دو سال پورے ہو گئے ہیں حالانکہ دو ہزار بیس چنوٹی پوروک رہا کورونا کال اور کورونا کال میں بھی آرثی چنوٹی زیادہ رہی لیکن اس بیچ سرکار کے کام نہیں رکے ہم بات کریں گے تقنی کی منطری صبحاش گرگ صاحب سے صبح جی کورونا بڑی چنوٹی رہی ایک سال کی اپنی بھی ہم نے آپ سے اسے میں بھی جانی تھی سرکار نے کافی بہترین کام کیا تھا لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دو سال کی بیچ میں ایک سال کورونا کر رہا کیا سرکار کے کامکاج پر اس کو افق پڑھا دیکھئے ان دو برسوں کو ہم دیکھا ہے مجھے خوش ہی اس بات کیا کہ مانی مکمانتری جی نے ان دو برسوں کی چنوٹیاں جو تھی بھی ان کے باپ زود بھی آپ سوائم کر رہے ہیں کورونا کے نو دس مہینے پلس چناب ہونا چار چناب ہوئے ہیں ایم پی کا چناب ہوا مہی میں اس کے بعد نکاحوں کے چناب ہوئے پھر پنچائد راج کے چناب ہوئے پھر نکاحوں کے چناب ہوئے پھر پنچائدوں کو چناب ہوں گے تو اس ٹوٹل آچار سینطہ کے پیریڈ کو بھی چار کا دیکھ لیں اور ڈیڈر مہینے آچار سینطہ لگ جاتی ہے تو صاحب سے چھ سات مہینے وہ آڈ نو مہینے ہوئے اب سرکار کے پاس سے چھ سات مہینے بچے ان چھ سات مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راجستان سرکار نے ہمارے مانی مکمانتری جی کے نردیشن میں ان کی لیڈرشپ میں جو کام کیے ہیں اس پورے ریپورٹ کارڈ کو دیکھیں تو میں اس کو اتکرسٹ سرنی میں رکھتا ہوں ایکسلینٹ سرنی میں چاہے وہ کتنی بھی مضبوریاں نہیں ہماری آرثک سنسادنوں کے دستری کونٹ سے کورونا کے پروواب کو دیکھتے ہوئے پرتیک سیکٹر میں راجستان نے اچھا کام کیا جہاں تک تکنیکی سکشہ کا سوال ہے سنسکر سکشہ کا سوال ہے جس کا پروار میرے پاس ہے تو میں سستا ہوں جب میرے کو پروار ملا اس وقت سنسکر سکشہ کا بھی حل خراب تھا تکنیکی سکشہ کا اتنا حل خراب تھا کہ پچھلے کئی برسوں سے بورڈ آف گورنڈرز کی میٹنگیں نہیں ہوئی تھی انجنگ کالیجوں کی وہ آتے ہی ہم نے لگاتار سال میں چار ہونا جروری ہے تو لگاتار میٹنگیں کی جس کی وجہ سے ہم نے لگوک سو کروڑ روپے ہم نے کیندر سے لیا جس کی وجہ سے ہمارے انجنگ کالیجوں کا جو ٹیکنیکل جو انفیسٹیکچر ہے وہاں نومینٹ کروایا ہے چاہے وہ ہمارے فکی کے میمبر سو چاہے سی آئے کے میمبر سو چاہے انڈسٹیز میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو جس سے ان کورسے کو جو اپگریڈ کیا گیا جس سے کہ ہماری سٹوڈنٹس کو جو تکنیکی سکشہ میں آ رہا ہے اس کو اچھی گنبتہ پونڈ تکنیکی سکشہ مل سکے اسی طرح سے سنسکر سکشہ کا میں کہنا چاہوں گا کہ سنسکر سکشہ کا جتنا بستار ورکاس ہوا میں تو ہر بار کہتا ہوں کانگریز شاشنگ کال میں ہویا اور ان دو برسوں میں بھی ہوں جتنے سکولز ہم نے کالیج اپگریڈ کیے وہ پچھلے پانچ سالوں میں باجہ پاس سرکار نے ایک بھی نہیں کیا ایک کے والا اپگریڈ کیا تھا باقی کوئی سکول کھولی نہیں بلکہ اور سکول سامان سکشہ میں بند کر دی گئے اسی طرح سے سنسکر سکشہ میں ہم نے ایک دیب بانی ایپ ڈبلپ کیا ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کروائے گئے ای لیکچرز کے مادی ہم سے آن لائن ایڈوکیشن کے مادی ہم سے تکنے کی سکشہ سنسکر سکشہ میں ہم نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کورونا کا پروباب ہمارے بیدیارتیوں کو اوپر پڑے اس کو ہم نے پورتی ایک شکشہ کی بات آپ کر رہے ہیں اور خاص طور سے روجگار کی لے کر کیونکہ کورونا کال کے اندر یہ زیادہ چنوٹی رہی ہے ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ دیش میں کافی بڑی سنکھیں ہم لوگ بیلو جگا رہے ہیں تو ان دونوں سیکٹر میں کچھ بڑی اپلوڈی سرکار کی بلکل اور اب جو وکیشنل ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں بی کاؤک بیچلر آف وکیشنل ایڈوکیشن ماسٹر آف وکیشنل ایڈوکیشن اس کو ہمارا فوکس ہے آئی ٹیوز کو لیڈ کر رہی ہے اس میں اور ہم نے نردیش دیئے کہ اس طرح کے وکیشنل کورسز ڈبلپ کیے جائیں جو ہماری جیسے بیمین ایڈوکیشن کے چھتر میں اور جو بچے اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آئیں اور سیلف ایمپلومنٹ کا جنریشن ہو سکے وہ فوکس ہے ہمارا اور اس میں ہم نے شروعات بھی کی ہے اور ہم نے ایسے کورسز کو یہاں چالو کیا ٹکنیکی جو ہمارے انجنگ کالیجز ہیں جس میں جیسے سائیبر کے جو کورسز ہیں آٹیفیشنل انٹیلیجنسی کے کورسز ہیں اس طرح کے ڈاٹا سائنسز کے کورسز ہیں جو ہمارے سٹوڈینٹس کو باہر نکلے تو ان کو وہ روزگار مل سکے اس میں ہمارا فوکس آیا اور یہ نشیطروں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انجنگ کالیجزوں نے کافی اچھا پرفوم کیا ہے اور ہم نے ریجلٹس ٹائم سے نکال دئیے آن لائن ایگزامنیشن کے مادیم سے بھی آف لائن ایگزامنیشن کے مادیم سے بھی پروموشن بھی کیا اور آج کی تاریخ میں بتا سکتا ہوں ہمارے فائنل سب ہی ریجلٹس ہمارے نکل چکے ہیں تو اس روپ سے ایک اچھا کال کہہ سکتا ہوں سنسکرٹ شکشہ میں اسکولی شکشہ ہو یا پھر وشویدالہ اس طرح کی بات کریں تھوڑی ٹینسن بھری ہے آج بھی لگ رہا ہے کہ یا تو ورک نہیں ہو پارا یا پھر سٹوینٹ جڑ نہیں پارا دیکھیں سنسکرٹ ایک اپنے آپ ایک ایسی بھاسا ہے سائت ہے جن کا روزان بچوں کا تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن اس کے باوزود بھی ہم نے کوشش کی اب اس شدیالے کی مادیم سے کہ وہ اس طرح کے کورسز ڈیجائن کریں اپنے کورسز ڈیجائن کریں کہ کیبل ایم اے سنسکرٹ جو تیش کرمکان وہ ہی نہیں پڑھیں بلک دوسرے جو ہمارے سامان سکچا کے کورسز ہیں اب سوشل سائنس کے کورسز اسٹارٹ کریے اب آئروید کے کورسز اسٹارٹ کریے یوکہ کے کورسز اسٹارٹ کیے ہم نے کہا ہے اب اس شدیالے کام کر رہا ہے اس فوکس پر اور اس لئے ہم نے بیدک سنسکار سکشہ بورڈ کی بات کی ہے اس کا بھی گھٹن جلدی ہوگا جس میں ہم بید بیدیا کی کل مکمانتری سے گوشنا کی ہے جو باجیپا سرکار نے بات کرتے ہیں بھارتی سنسکرٹی کی اور بید بیدیا پیٹ کے لئے مکمانتری سے دس کروڑ روپے دیا داشت ہے دس یا بیس کروڑ روپے کل مکمانتری خود کہا ہے کہ ہم سوہم شروع کریں گے جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے اور بید بیدیا پیٹ کو تھنڈے بستے میں بیجیپی سرکار نے ڈال دیا ہم بیدک سنسکار ہم سکشہ بورڈ ہم استعافت کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو بیجیپیتہ جو دھورہ چارتر ہے اس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں لیکن ہماری اس سرکار نے اس چیز کو ختم کیا ہے سنسکر سکشہ کا کیسے پروسان ہے کیسے وستار کریں کیسے اس کو لوکری بنائیں اس لئے وہ دیب باری ایپ ڈبلپ کروایا جسے بچہ اپنا ڈاؤنلوڈ کر لے اور اس میں سیکھے کچھ یہ سیجھے ہم نے پیل کیا ٹکٹ سے راج منتری بھی ہیں اور کورونا بڑی چنوتی رہی ہے سرکار نے جس طرح سے منیجمنٹ کیا مقابلہ کیا کیا لگتا آپ کو اچھا کام ورک ہوا ہے کورونا کل کے لئے میں سمستہ ہوں there is no parallel other state جتنا کام کورونا کو ریگولیٹ کرنے میں نیانترت کرنے میں ہمارے منتری جنہیں کیا ہے ان کے ساتھ پوری ٹیم چاہے وہ منتری ہوں ہم دونوں چاہے وہ ہمارے میڈیکل بیباق کے چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں پروفیسرز ہوں نرسنگ سٹاف ہو پریمیڈیکل جو ہمارے سٹاف ہے وہ اس کے علاوہ لیپ ٹیکنیشنز ہوں سب نے اس کے علاوہ چاہے ہومگارٹس پولیس کرمچاری ٹیچرز سب نے اور بینا تھکے ہوئے پچھلے 8-9 مہینے سے ابھی لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے بھی یہ کہایا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا بریک دینے کی ضرورت ہے بات صحیح بھی ہے ان کی بات صحیح تو وہ پرپندن تو اتنا شاندار ہوا ہے کہ خود دیش دنیا تاریف کر رہی ہے خود پرائیم منسٹر تاریف کی ہیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں دو سو بیسیز اب تک کر چکے ہوں گے مکماندری جو ہماری اور ایسا ہر تیسرے چوتے دن کورونا کی وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ سمبھو سکا کہ ہمارے کورونا کا گراب بہت زیادہ بڑھا نہیں تین ہزار ہائی ایس ٹچ کیا تھا باتیسو تیس سو اب واپس بارہ سو تیرے سو پا گیا ہے آرٹی پی سی آر ٹچ ہمارے ہنڈیٹ پرچنٹ ہوئے ہماری سرکار نے مقبض نے کہا نو انڈیجن ٹچ ہم آرٹی پی سی آری کرائیں گے اس کے علاوہ میڈیکل انفرسٹیکچر ڈبلپ کیا لیپس کھولی گئی جہاں ایک ٹچ نہیں ہوتا تھا کورونا کا وہاں آج ہمارے سبھی جلو میں ادھکان سے کئی فیسلٹیز دے دی گئی ہیں بیڈی لیٹرس نہیں تھے وہ سارا لیا ہے ایمیل ایس کا فنڈ جو ہے پورا ڈیڈیکیٹڈ کر دیا بعد میں کہا بھئی ایک کروڑ روپے آپ کو اس میں فنڈ میں دینا ہے تو اس کے بجے سے ایک موقع ملا ہم کو اس میڈیکل انفرسٹیکچر کو جلاش طرح پر مضبوط کرنے کا جہاپور بیکانے رودیپور ازمیر یہاں تو تھا جوتپور لیکن اور جلو میں مضبوط کرنے کا موقع ملا اور میں بھرتپور کے بارے میں کہہ سکتا ہوں جیسے بھرتپور بھی سنگ بھائی گئی ایڈکوارٹر ہے جہاں بالکل سبدا ہی نہیں تھی اب وہاں دیرے دیرے اس کورونا کے دوران جو ہم نے ڈبلپمنٹ کیے اس کی ویسے میڈیکل انفرسٹیکچر چاہاں الور لے لو بھرتپور لے لو یہاں بھی ڈبلپ ہو رہا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کا جو سب سے بڑا اس کورونا کو اس سنکٹ کو جو ہم نے ہاری سرکار نے مانے مقبضی جنہاں افسروں میں بدلا روزگار کی دیکھئے بھرتیاں لگاتا نیرنتر چالوں ہو رہی ہیں پانے کی سبدہیں بڑھائی گئی ہیں بجلی کی سبدہ بڑھائی گئی پاور گرڈ سسٹم کو مضبوط کیا کسانوں کی رنم آفی کی خاتدان بطرن سنشت کیا انگرہ راشی دی تو ہم نے کورونا کا چاہ کتنا ہی پروب تھا اس کو آرے نہیں نیرانی دیا سرکار کے وکاز کے سمبند جو نیتیاں ہیں کارکرم ہیں ان کو implement کیا جائے ان کو regulation کیا جائے کیسے اپراد نینترد ہو اس کے لیے برابر چاہے بھلی FIR کی سنکیہ بڑھ گئی ہوگی کیونکہ ہم نے کر دیا کہ 100% FIR لوج ہوگی سنکیہ بڑھ گئی ہوگی لیکن ان کے طورت جو ہے ان کے پر کارگر اپائی بھی ہوئے کنٹرول میں کیا تو crime پر کوئی سمجھواتا نہیں ہے لگاتار ان کی بڑھکے کی ہیں کہ اسی طرح سے جیل کا آپ نے دیکھا ہوگا پورا فوکس کر دیا کہ جیل میں عوید روپ سے کوئی موبائل نہیں جانا چاہیے کوئی ایسا ٹیکنیکل جو ہے سسٹم آئی ٹی کا نہیں جانا چاہیے تو crime کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کا بھی فوکس پورا رکھے کانگریس کے گوشنا پتر میں جتنے وعدے کیے گئے تھے دعویٰ ہے کہ 50% سے زیادہ پورے کر لیے گئے ہیں دو سال کے اپلافدی ابھی آپ نے گنای لگتا ہے کہ اگر کورونا نہیں ہوتا تو یہ رفتار بڑھتی اور آگے کا روڈ میں اسی رفتار سے تیز بڑھے گا بلکل جہاں آج کی تاریخ میں ہو کہ سکتا ہوں سرکار کو دس ہزار کاروڈ روپے کی ضرورت ہے اور میں سکتا ہوں کورونا نہیں ہوتا تو ہم اس لکش کو پرابت کر لیتے اور جو ہم نے جن گوشنا پتر میں بادہ کیا تھا اس میں سے 50% نہیں ہے کوئی کچھ کائر تو انبرت چلتے ہیں ترہاں کنٹینیس نیچر کے ہوتے ہیں قریب قریب ستر سے اسی پرشن ان گوشنا پر کام چل رہا ہے 50% تو پورے ہوئی چکے 50% پور ہو چکے لیکن ستر سے اسی پرشن کام چل رہا ہے تو انبرت ایک کام ہے چلنے والے تو اس روپے میں کہ سکتا ہوں کہ پوری طرح فوکس ہوئے بہت تو پورے ہوں گے ہوں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت سرکار کو ایک ادار ہردہ دکھاتے ہوئے ایسے راجیوں کی سہتہ کے لئے آگے آنا چاہیے ان کے جو ڈیو ہیں وہ ترمپ دینے چاہیے اس کے علاوہ اسپیشل پیکیج دینا چاہیے اور جو ہمارے مقبنطری جی لگاتا پریاس کر رہے ہیں کہ جو اسٹرل کنال پروجیکٹ ہے جو انہی کی باجہ پاس سرکار کے دوران تدکالین مقبنطری بسندرہ جی کی دورہ تیار کروایا گیا تھا انہی کا پروجیکٹ ہے پھر بھی اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لئے پیسہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ تیرہ جلوں کے لئے ایک جیون دائنی ثابت ہوگی وہ یوزنا جس سے کہ ہمارا کسان مزدور وہ خوشال ہو جائے گا وہ ہمارا فوکس ہے میں اس موقع پر دو ورس پورے ہو رہے ہیں یہ کہنا چاہوں گا مانی مقبنطری جی سے کہ وہ تھوڑا سمبیدن شیل بنے جس طرح سے ہمارے مانی مقبنطری سمبیدن شیل ہیں وہ سمبیدن شیل تا ادارتا دکھاتے ہوئے راجستان کو کھلے دل سے سائتہ دیں جس سے کہ راجستان کی پردیک بیکتی یہاں کا آم جن خوشال بن سکتے ہیں ایک آخری سوال اور چھوٹا سا آپ سے کہ تین سال بچے ہیں سرکار کے پاس میں ویجن بدلے گا یا اسی ویجن کے ساتھ جو سرکار پہلے لے کے چلی تھی اسی کے ساتھ میں کام ہوں گا دیکھئے ہمارا چناب گوشنا پتر جو ہے جن گوشنا وہ ہمارا ویجن ڈاکیمنٹ ہے اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں اور ناکیبل وہ پورا ڈاکیمنٹ پلس نئی چیزیں جو آ رہی ہیں جو ہمارے جن گوشنا پتر میں نہیں تھی اس کے علاوہ ہم دے رہے ہیں جیسے اس سکشا کے شیطر میں اسی کالیجز کھولے گئے ویجن ڈاکیمنٹ میں نہیں تھا یہ کھولا اور لوگ اس کو سویکار کر رہے ہیں بیلکم کر رہے ہیں کہ اس سکشا کے شیطر میں احتیاسک روپ سے پورے دیش میں کئی کام نہیں ہوا لیکن ہمارے مکہ منتری جی چاہتے ہیں ہر گریب بیکتی کو اس کے دوار پر سکشا کیسے ملے سکشا کوسٹلی ہے ہر کوئی بیکتی بھار شہروں میں نہیں جا سکتا تو بلوک لیویل پر گئے تحصیل اسطر پر گئے بلوک لیویل پر گئے کئی تو ایسے جو بلوک بھی نہیں تحصیل وہاں بھی کالیجز کھولے گئے تو میں سوچتا ہوں ایک ایک فوکس ہم نے لیا انجنگ کالیجزوں کی بات کر رہے ہیں ہم نے انجنگ کالیجزوں کے پونٹ ایویو سے بھی ہم نے کھلا بھکتے ہوئے کیونکہ لیکن روزان تھوڑا سا کم ہوا ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اتنا بستار نہیں ہو پایا لیکن سنسکس سکشا کا ہم نے بستار کیا ہے خوب ہم نے سکول کھولے ہیں جو بجٹ گوشنا ہوئی تھی جو باجہ پاس سرکار نے ایک بھی سکول نہیں کھولا تھا اپنے گت پانس برشوں کے دوران جو سنسکس سکشا کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے شروع کرنے کی بات کہ یہ کل اس طرح سے ہم آئی ٹی ویس سسٹم کو ڈبلپ کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے سمیے کی چنوٹیوں کو دیکھنا پڑے گا اب سوڑا شپٹ کرنا پڑے گا ہم آف لائن ایجوکریجن جو سسٹم ہے سکولوں کے لیے تو میں تھوڑا سا تھوڑا ریزرویشن رکھتا ہوں لیکن جہاں ٹیکنیکل پروفیشنل سسٹم ہے میڈیکل کالیج جہاں انجنگ کالیج جہاں وہاں تو آنے ہی پڑے گا میں سمجھتا یہ تھے سبھا سکر صاحب جو کی سرکار کی اپلیبدیوں کے ساتھ میں تقنیقی سنسکرت اور میڈیکل دیپارٹمنٹ کی اپلیبدیوں بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ویژن ڈوکومنٹ میں جتنی گھوشنائیں ہیں اس سے اوپر سرکار کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہے سیوگی منمون ریورسیا کے ساتھ انیل سین جن ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں